اللہ الرحمن الرحیم آج ہم برانج جا رہے ہیں حیدربادی طلاوہ گوش بکرائیت کی آمد آمد ہے اور بکرائیت میں نئی نئی دشنز جو ہم بنائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے طلاوہ گوش بہت ہی مزیدار ہوتا ہے حیدربادی سٹائل میں ہم بنائیں گے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے ہم نے ایک بونلس گوش لیا ہے اس میں نمک ایٹ کیا ہے اس پر ادھر ادھر لسن کا پیس دالا ہے اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پانچ منٹ کا ریس دے کر پریشیر کرکرمس کو پریشر دے دیں گے تاکہ گوش جو ہے اچھی طرح سے گل جائے یہ میں پریشیر کرکرمس میں ایٹ کیا ہے گوش کو دو کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور اس کو سات منٹ کا پریشر دے دیا ہے آپ اپنے پریشیر کوگر کے حساب سے پریشیر دے سکتے ہیں سات سے آٹھ مینٹ میں گوش بہت اچھی طرح سے گل جائے گا اور اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گیا پھر ایک نون انسٹیک فرائی پین لیں گے ہم اس کو میں گوش اکھیں گے گوش جو ہے مٹن بھی لے سکتے ہیں بیف بھی لے سکتے ہیں یہ ہمارا گوش اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکا ہے اب ہم نے اسے فرائی پین میں ڈالا ہے اور باقی جو بچا ہوا اس کا پانی تھا اس کو ہائی فلیم میں ہم پانی کو سکا لیں گے فل فلیم کر کے پانی کو بلکل سکا لیں گے پانی بلکل سوک چکا ہے ٹو ٹیبل سپون جو بڑا ٹیبل سپون ہوتا ہے اس سے ہم نے آئل دالا ہے آئل دالنے کے بعد ہاف ٹی سپون ہلدی اس میں اٹ کریں گے ہلدی اٹ کرنے کے بعد ہم نے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاورڈر لال مرچے تیس کے ساتھ سے کما اور زیادہ بھی کرسکتے ہیں ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون جو ہے کٹیو لال مرچے اور گرم مسالہ پاورڈر جو ہے وہ ہاف ٹی سپون ہے اور نمک اس میں اٹ کر دیں گے ہزوزائکا اس کو مکس کریں گے ہم اچھی طرح سے اور اس کو فرائی کریں گے اویل کم لگے تو سوڑا سا اور بھی دال سکتے ہیں اور میں نے دو ہری مرچے دال دیں گے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ہری مرچے جب اس میں فرائی ہوں گی تو اس کا زیادہ کافی اچھا فلیور اس میں آ جائے گا سارے گوش میں اب ہم اسے ہائی فلم میں میڈیم فلم میں ہم اسے فرائی کریں گے ٹھیک ہے بہت ہی جھڑ پر بننے والا ہے صرف گوش کلانا چاہیے آپ کے پاس گوش میں نے ویسی ہی ٹینڈر کیا ہے بول کیا ہے جس طرح ہم آم روٹین میں ہم ٹینڈر کرتے ہیں اب ہم اسے فرائی کرنا ہے تمام مسالے مل گئے ہیں اچھی طرح سے فرائی کریں گے یہ طلاو گوش بہت ہی ذائقہ دار ہوتا ہے آپ بنا کر رکھتے ہیں سبح ناشتے میں پیش کریں پراتو کے ساتھ اور پھر یہ دال بنا ہے تو آپ دال کے ساتھ پیش کریں کوئی بھی سائی ڈیش کے طور پر اس کو اور ویسے بھی آپ اس کو روٹیوں کے ساتھ کا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنے اچھی طرح سے چینج ہو چکا ہے مزیدار سے طلاو گوش تیار ہو رہا ہے اور اس کا مسالہ اوپر آنے تک ہم اسے فرائی کریں گے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے اس کو فرائی کرنے میں تاکہ اچھی طرح سے گوش جو ہے فرائی ہو جائے اور اس میں مسالہ جرچ پس جائے اور اس کے ساتھ پیش کریں گے پراتو کے ساتھ سائی ڈیش کے طور پر بہت ہی مزیدار ہی ستا لگتا ہے بکرائید میں نیکس مورننگ بنا کر رکھ لیں آپ گوش کلا لیں اور یہ دس منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا گوش آپ کا کگلا ہو دس منٹ میں تلاوہ عدربادی گوش تیار ہو جائے گا آپ پراتو کے ساتھ پیش کریں دال بنائیں سبزی بنائیں سبزی کے ساتھ پیش کریں مزیدار سے طلب گوشپل کو تیار ہے آپ ہمیں زیڈے شاؤٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے بیل آئیکن ضرور پرس کر دیجئے کمنٹ سپاکس میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے